سخط سوچنا ہے ابھی ابھی مجھے جیسے جانکاری ملی کہ سمیت سکھر جی کو لے کر جین سمار جسمدے کو لے کر آنڈولی تھی کہ ان سرکار نے ان ساری باتوں کو مان لیا ہے اور اس پر ان سرکار نے اپنا سنشت کیا ہے کہ سمیت سکھر جی جینوں کا سروچ پوجنی پویتتی سستل ہے اور اسے اسی روپ میں سرکشت کیا جائے گا ساتھ ہی اس میں کسی بھی پرکار کے مادک پدارت ایوم نون ویج کے بکرے اور ابھوک پرتیبندیت رہے گا اور جو اجیسوچنا میں کچھ باتیں جو رکھی گئی تھی اسے اب پرتیبندیت کر دیا گیا ہے یعنی ان سب باتوں کو بھی لاغو نہیں کیا جائے گا اور چوتھی بات جو مخروب سے کہی گئی ہے کہ اس کی جو مانیٹرنگ کمیٹی ہوگی اس کمیٹی میں جین سماج کی دو سدسچوں کو بھی رکھا جائے گا یہ مانگ پرارم سے کی گئی تھی ہم نے اپنے کئی سدسچوں کو اس اندر میں بولا تھا نیرن تر اسی مدے پر سرکار سے چرچہ ہو رہی تھی پرسو اس بات پر چرچہ کے بعد سہمتی بنی تھی کل میٹنگ میں سرکار نے اس کا نیرنے لیا اور آج اسے انتیم ڈوب سے آج بھی ایک میٹنگ تھی جس میں اسوگ جی پارٹنی کے نتیت تو میں اسوگ جی پارٹنی شکھرچن جی پہاڑیا گجرات جی گنگوال اور چمل لال جی آرکے جین صاحب سنتو جی پینڈارے اچھے لوگ ہماری طرف سے پتی نتیت تو کرنے کے لئے گئے تھے مجھے یہ سندیسہ ملا بہت اچھا قائل ہوا اس میں بہت سارے لوگ بہت اچھے سے جلویت ہیں ہمیں اس سندر میں میں تو چاہوں گا آپ سارے آندولن روک دینا چاہیے کسی بھی پرکار کی آندولن کی کوئی جروت نہیں ہے ہمیں پردھان منتری جی کو ماننی پردھان منتری جی کو گرہ منتری جی کو اور ون ایوم پریعورن منتری بھوپیندری یادو اور ون ایوم پریعورن جلیوائیو پریورتن کے راج منتری اسوینی جی چھو بے جن نے بکتگت رچی لے کر کے اس کائر کو آگے بڑھانے بہت مدد کی ہے ان کا اور ساتھ ہی ون بیفاق کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے جی پی گویل جی چند پرکار جی گویل ان کے پرتیب بشیس آبھار پرکٹ کرنا چاہیے ان کو اس بات کے لئے دھنواد دینا چاہیے